تفصیل میں تو مجھے اتنا وقت دے تو میں بیان کروں موٹی باتیں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوچھو سوال کرو غیر ضروری سوال نہیں کرنا چاہیے جاننے کے لیے یت اتمنان کے لیے بلا ضرورت چھیڑنا جو ہماری آج کل کی عادت بنی ہوئی ہے یہ بہت غلط بات بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ڈرو پہلے لوگ سوال زیادہ کرتے تھے عمل نہیں کرتے تھے تو اور زیادہ پھر مبتلا ہوتے تھے جبریل امین علیہ السلام آئے یہ میں نے پہلے بتا دیا صحابہ کہتے ہیں ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں گٹنے سے گٹنا جوڑ کر نبی پاک کے گٹنوں سے گٹنا جوڑ کر عدب سے بیٹھ گیا اور اس نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے تو فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ٹھیک ہے نماز قائم کرنا روزے رکھنا اور اللہ سے ملنے پر یقین رکھنا یہ ہو جو اس نے کہا آپ نے سچ کہا لوگ بڑے احران کے سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیب بھی کر رہا ہے پھر اس نے دوسرا سوال کیا مل ایمانو یا رسول اللہ تو جو ایمان کی صفتوں میں ہم پڑھتے ہیں اللہ پر ایمان پر اس کتابوں پر رسول اللہ سے ملنے پر تقدیر پر ایمان اس نے پھر کہا سچ کہا پھر اس نے تیسرا سوال کیا مل احسانو یا رسول اللہ احسان کیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کو دیکھے یعنی اللہ سے اس طرح ڈر کے اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر تیری یہ حالت نہیں تو یہ یقین ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد کہا جانتے ہو یہ کون تھا یہ جبریل تھا یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا تو رسول پاک نے ایمان بھی بتا دیا اسلام بھی بتا دیا ایک اور پیاری بات کر دوں لوگوں کے سمجھنے کے لیے حضر شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی سے کسی نے پوچھا مسلم کیا ہے اور مومن کیا ہے کافی یہ رہتا ہے تو آپ نے فرمایا مسلم وہ ہے جو اسلام میں آ گیا مومن وہ ہے جس میں اسلام آ گیا تو ایمان یقین کامل کا نام ہے آپ سے خوف کو ہٹاتا ہے شک کو دور کرتا ہے آپ کو یقین میں آپ اللہ کی عبادت یقین کے ساتھ کریں آپ اللہ کے کلام پر یقین رکھیں اللہ کے ہونے پر یقین ہو ضروریات دین میں ہے کہ اللہ کو جیسا ماننا ہے ویسا مانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا ماننا ہے ویسا مانے اور کتابوں پر رسولوں پر قیامت پر تقدیر پر اچھی بری پر یہ ضروریات دین ہیں اللہ تعالیٰ کو جسم سے پاک ماننا کہ وہ جسم جسمانیات مکان مکانیات زمان زمانیات سمتوں سے جہتوں سے پاک ہمارے اکثر لوگوں کو کہنے کی عادت ہے اوپر والا یہ بلکل غلط ہے یہ بلکل غلط ہے نہیں کہنا چاہئے یہ ساؤت ایشیا کے اندر یہ بہتاد ہے یہ نیلی چھتری والا نیلی چھتری بنانے والا اوپر والا نہیں بلکہ یہ کہ کائنات والا عرش والا آسمان والا یہ کہیں گے اوپر والا نہیں کہیں گے کیونکہ اللہ جہتوں سے سمتوں سے پاک ہر جگہ ہے تو اللہ کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اس کو ازاتی طور پر ہر چیز کا خود سے علم ہے اور یہ ماننا کہ مخلوق میں جس کسی کو جو کچھ حاصل ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے کوئی خود سے کمال نہیں رکھتا میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے دیکھنے والا رب نے بنایا وہ خود سے دیکھتا ہے جیسا وہ دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا یہ ازلی ابدی کے الفاظ قدیم کے الفاظ ہمارے ہاں بہت سی استلاحات بولی جاتی ہیں تو ایک انسان جب ایمان لے آتا ہے تو وہ اب پابند ہو گیا اسلام پسند آپ کو بہت ملیں گے اسلام پسند ہونا کوئی کمال نہیں ہے اسلام پابند ہونا میں نے کلمہ پڑھ لیا اب میں پابند ہو گیا ہوں اب مجھے اسلام کی ہر ضروری بات مثلا ایک شخص تاجر ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں تجارت کیسے کر سکتا ہوں کس طرح تجارت جائے ایک شخص کھیتی باڑی کرتا ہے ایک شخص کوئی اور کسی شعبے میں ہے دفاتر میں ملازم ہے ان کو معلوم سود کیسے بن جائے گا کیا چیز رشوت ہو جائے گی علم کسی چیز کا برا نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا علم برا اس کا استعمال مثلا اب چھوری بنانے والے کو تو اب برا نہیں کہیں گے غلط استعمال کرنے والے کو برا کہیں گے اچھا تقدیر کے معاملے میں لوگ جو نہیں جانتے وہ سن لیں بہت اہم بات ہے اگر بریک درمیان میں نہیں آگئی تو میں جو کچھ کرتا ہوں اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہوں یہ میرے ناظرین بہت توجہ سے سن لیں لوگ کہتے ہیں ایسا ہی لکھا تھا اکثر و بشتر ایسا کرتا ہے میں اللہ کا لکھا ہوا دیکھ کر نہیں کرتا میں اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہوں جتنا ارادہ جتنا اختیار مجھے ملا ہے اسی کے استعمال پر جزا اور سزا ہے اور مجھے اس کے استعمال کی پوری رہنمائی دی گئی ہے پورا آگاہ کیا گیا قرآن و حدیث ہمارے پاس سنت موجود ہے تو ہم جو کچھ کریں وہ کرتے ہیں اپنے ارادہ و اختیار سے اس ارادہ و اختیار کو دین کے پابند کرنا یہ ایمانی بات ہو جائے گی ایک ہوتی ہے انسانی زندگی ایک ہوتی ہے ایمانی زندگی ایک ہوتی اقلی زندگی مختصر کروں گا تفصیل میں جاؤں تو ٹائم چاہیے ہیوانی زندگی یہ کہ ہیوان کی طرح جو چاہا کر لیا دائیں بائیں کسی کی کوئی فکر نہیں ہے جہاں چاہیں جو حرکت چاہی کر لی وہ جس کو آپ من مانی کہہ لیں وہ ہیوانی زندگی جہاں اقل کا استعمال شروع ہو جاتا ہے وہ انسانی زندگی کہ میں ہاتھ اتنا ہی پھیلاؤں کہ دوسرے کی ناک کو نہ لگے جو میں اپنے لیے چاہوں وہ دوسرے کے لیے چاہوں یہ جو یہ اقلی زندگی ہوتی ہے اب میرے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے بھوک بھی لگی ہوئی ہے چیزیں بھی بہترین سجی ہوئی ہیں میں نے بھوک کا تقاضی پورا کرنا ہے تو یہ تو اقل کی بات ہوگی لیکن یہ کہ کیا یہ میرے لیے جائز ہے کیا یہ میرے لیے حلال ہے یہاں سے ایمان شروع ہو جائے گا کیا بات تو ہم نہ تو حیوانی زندگی گزاریں نہ انسانی بلکہ ایمانی گزاریں اس میں اقل بھی ہوگی مگر اقل کو شریعت کی لگام ہوگی ملکل بلاد ملکل لیکھ